بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلن نیوز میں ہوں محمد حسیب خان شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز سٹیٹ بینک سے اچھی خبر روشن ڈیجرل اکاؤنٹ نے ایک اور سنگے میل عبور کر لیا وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ روشن ڈیجرل اکاؤنٹ ایک اشاریہ پانچ بلین کی حد کروز کر گیا جو کہ ایک اہم سنگے میل تھا دو ہمہ میں اکاؤنٹس اور ڈیپوزٹ کی مد میں ایک بلین ڈالر کا نیا ریکارڈ قائم کیا گیا میں دنیا برا بلا بھی کہہ رہی تھی ہم ان کے لیے جنگ بھی لڑ رہے تھے امریکہ کے لیے برا بلا بھی ہمیں کہہ رہے تھے حالانکہ ہمارا کوئی ضرورت نہیں تھی ان کی جنگ میں شرکت کرنے کی اور میں اس کو درہوٹ اپوز کیا تھا تو وہ جب پاکستان کے اوپر انہوں نے کہا کہ دو موس ڈینجرس پلیس اور یہاں فنڈیمنٹلسٹ ہے اور یہاں ایکسٹریمسٹ ہے تو ہمارے اندر ایک ڈیفنسیف چیز نکلی کہ پاکستان کا سوفٹ ایمیج اگر ہم پرموٹ کریں گے تو دنیا کہہ گی یہ بڑا زبردہ سملک ہے پاکستان کو امریکی جنگ میں شرکت کی ضرورت نہیں تھی سات دینے پر ہمیں ہی بنیاد پرست کہا گیا لوگ مجھے بھی تالبان خان کہتے رہے سوفٹ ایمیج کوئی چیز نہیں احساس کمتری کے سبب اس لپس پر لگا دیا گیا مضبط تشخصت اجاگر کرنا ہے تو پاکستانیت کو پرموٹ کیا جائے وزیراعظم کا ایمیچور شارٹ فلم فیسٹیول سے خطاب ودن عزیز پاکستان کو گزشتہ دو دہائیوں سے دہشتگردی کی طویل اور صبر آزما جنگ کا سامنا رہا ملک دشمن اناثر اور تقریب کاروں نے دہشتگردی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عالمی بکار اور تشخص کو بھی بہت نقصان پہنچایا اور آج بھی اس کی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ آج جبکہ ہم دہشتگردی کی اس جنگ کو تقریبا جیت چکے ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پاکستان کی پرسپشن کو بہتر بنائیں نیشنل ایمیچور شارٹ فلم فیسٹیول سے خطاب کرتے ہوئے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈی جی میجر جنرل بابر افتخاب نے کہا کہ وطن عزیز دو دہائیوں سے دہشتگردی کی جنگ کا سامنا کرتا رہا تقریب کاروں نے پاکستان کے عالمی وقار کو بہت نقصان پہنچایا نیشنل ایمیچور شارٹ فلم فیسٹیول ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر نوجوانوں نے شارٹ فلم بنائی جس سے پاکستان کا بہترین تشخص سامنے آیا سالانہ ترقیاتی پروگرام میں عمل درامت کے لیے مونیٹرنگ یونٹ منایا جائے گا محکموں کو 31 جولائی تک غیر منظور شدہ سکیموں کو منظور کرانے کی ہدایت ترقیاتی پروگراموں کی مونیٹرنگ ذاتی طور پر کروں گا وزیراعلا پنجاب کا بیان سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ نے کہا کہ وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کو ناہل کرانے کے لیے کل عدالت میں آئینی درخواست دائر کریں گے سندھ کا بجٹ اس وزیراعلا نے پیش کیا جس پر کرپشن کے الزامات ہیں آڈیٹر جنرل کی ریپورٹ کے مطابق گزشتہ 13 برس میں سندھ میں 1400 عرب کی کرپشن کی گئی مونی خصوصی فردوس آشیق آوان کا کہنا ہے کہ عدالتی مجرم اور بھگوڑے پاکستان کی جگہسائی کا باعث بن رہے ہیں اپنی ٹویٹ میں کہا کہ ملکی معاملات میں غیر ملکی قوتوں کی بداخلت کی کوئی گنجائش نہیں اس کا عملی مظاہرہ وزیراعظم نے امریکہ کو اپنی سرزمین نہ دینے کے اعلان سے کیا لیکن اپوزیشن کو اس پہ بھی سام سون گیا کلوچستان کی اپوزیشن قیادت کو تھانے پیٹھے سات دن گزر گئے حکومت مطالبات پر توجہ نہیں دے رہی وزیراعظم جام کمال ہوش کے ناکھن لیں ورنہ ان کی حکومت جام کر دیں گے اپوزیشن لیڈر ملک سکندر خان کی پریس کانفرنس ٹیلی کوم انڈسٹری فون کال پر ٹیکس کو ناقابل عمل قرار دے دیا حکومتی فیصلہ سارفین کو پانچ منٹ سے پہلے کال کارٹ کر دوبارہ ملانے کی جانب راغب کر سکتا ہے سارفین کو اس عمل سے ریوینیو میں نمائع کمی ہو سکتی ہے ٹیلی کوم حکام موٹروے پر کالے شیشے والی گاڑیوں کے چلنے پر پابندی ایم تھری پر کالے شیشے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی جاری ترجمان موٹروے کالے شیشے والی گاڑیوں کے خلاف مہم بلا تفریق جاری رہے گی کرونا کے باعث مزید تئیس افراد جان کی بازی ہار گئے ملک بھر میں کرونا کے چوالیس ہزار پانچ سو چوالیس ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے نو سو ایک نئے کیسیز ریپورٹ ملک بھر میں کرونا کے مصبت کیسیز کی شرعہ دو آشاریہ سفر دو فیصد رہی فائزر اور مڈورنا ویکسین سے دل میں سوجن کا خطرہ انفیکشن ہو سکتی ہے امریکہ کی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈنسٹریشن نے خبردار کر دیا امریکہ میں تیس کروڑ افراد کو یہ ویکسین لگائی جا چکی جن میں سے بارہ سو افراد میں دل میں سوجن کی دمائیہ بیماریاں سامنے آئیں نیشنل بائیو ایتکس کمیٹی نے کرونا ویکسین کے پانچ مختلف تجربات کی اجازت اخلاقی بنیادوں پر دینے سے انکار کر دیا اپنے شہریوں کو تجربات کی بھینٹ جڑھانے کی اجازت نہیں دے سکتے دورانے پلسیب لگنے کی وجہ سے شہریوں کو کرونا انفیکشن ہونے اور موت کا خدشہ ہے انسانی جانوں سے کھیلنے کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے پاکستان آنے والی بین الاقوامی فلائٹس کے آپریشن میں مزید بیس فیصد اضافے کی منظوری دے دی گئی سیول ایوییشن آتھارٹی نے نیشنل کمانڈ اپریشن سینٹر کی ہدایت پر نیا نوٹم جاری کر دیا جس کا اطلاع یکم جولائی سے ہوگا افغانستان میں طالبان کا بڑا حملہ مزید پانچ اضلاح پر قبضہ کر لیا صوبہ وردک، تاخر، کندھار اور بلک کے اضلاح پر طالبان کا کنٹرول ہو گیا جنگجوہوں نے کئی فوجی گاڑیاں بھی قبضے میں لے لیں بڑے فیمانے پر ہلاکتیں افغان میڈیا کے مطابق امریکی ڈرون حملوں میں پچپن طالبان بھی مارے گئے بھارتی کسان ایک بار پھر سڑکوں پر پولیس سے جھڑپیں، لاتھی چارج اور شیلنج سے متعدد کسان زخمی پولیس نے درجنوں مظاہرین کو گرفتار کر دیا نفجوتسن سنگدو نے کسانوں پر پولیس تشدد کی ویڈیو شیئر کر دی جمہو ائرپورٹ کے ہائی سیکیورٹی ٹیکنیکل ایریا میں دو دھماکے امارت کی چھت تباہ ہو گئی امدادی ٹیمیں جائے بھگوہ پر پہنچ گئیں دھماکے ڈون کے ذریعے کے گئے سیکیورٹی ایجنسیز کا عطاوہ پرکٹ شائقین کے لیے خوش قبری نیوزی لینڈ کی پرکٹ ٹیم 18 برس بعد پاکستان آ رہی ہے دونوں ٹیمیں وائٹ وال پرکٹ سیریز کھیلیں گی نیوزی لینڈ پرکٹ کے چیف اگزیکٹیو ڈیویڈ وائٹ نے کہا کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے قبل پاکستان دورے کے لیے پر امید ہیں پی سی بی کے ساتھ مل کر دورے کے حوالے سے کام کر رہے ہیں ماضی کی معروف اداکارہ بیگم خرشید شاہد لاہور میں انتقال کر گئیں ان کی نماز جنازہ آج ڈیفنس میں ادا کی جائے گی بیگم خرشید شاہد معروف اداکار سلمان شاہد کی والدہ ہیں اور ماہوں کا دردلوں میں جگانے والے لوگ گلوکار کو بچھڑے چودہ برس بیت گئے حامد علی بیلا نے گائیکی کے میدان میں سوفیانہ کلام سے شہرت حاصل کی ان کی گائی معروف کافی مائنی میں کنوں آنکھاں آج بھی زبان زدہ آم ہیڈلائنز آپ نے جانی ٹیلن نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز موسیقی موسیقی موسیقی